بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیرسری کلاس کیسے ہیں آپ سب اور آج ہم جو سبق شروع کرنے لگی ہیں اس کے لئے بلکل تیار ہو جائیے اپنی کتابوں کو اپنی پینسلز کو بلکل ریڈی کر لیں کیونکہ آج کا جو ہم نے سبق کرنا ہے اس کے لئے آپ نے لکھنا بھی ہے اور آپ نے ساتھ ساتھ میرے پڑھنا اور بولنا بھی ہے تو دیئر ٹیچرز آج کا جو لیسن ہے وہ ہے اس آواز کا جو بچے پلے گروپ میں آلیڈی کر چکے ہیں اور اس کی آج ہم پہچان کریں گے اس کی دوہرائی کریں گے اور ان سے ت سے بنے والی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اس لیسن کی جو مٹیریل ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا پلیز ڈاؤنلوڈ کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس مٹیریل موجود ہو اور آپ بھی آن ٹوز ہوں کی لیسن کے دوران کیا ہونے لگا ہے بچو آئی پی کتاب کا صفحہ کھولیجئے اور آپ کو اس صفحے کے اوپر جتنی بھی تصاویر نظر آ رہی ہیں ان پہ ہم بات کریں گے اور یہ ایسی تصاویر ہیں جن کے نام آپ کو آتے ہیں تو ڈیر ٹیچرز ٹیک امنٹ اور ٹو ٹو اوپن دس پیج تاکہ بچے اپنی کتاب کا صفحہ سامنے کر لیں اور سکرین پہ جو ان کو نظر آ رہا ہے اس کو اپنی کتاب کے ساتھ دیکھے اس کا کنیکشن بنا سکے چاہیں تو ڈیٹ بھی لکھو آ لیں کتاب کے صفحے کو بچوں غور سے دیکھ لیجئے یہ کتاب کا صفحہ بھ اور پرک سے ملتا جلتا ہے کیونکہ اس میں کچھ رائٹنگ کریں گے کچھ تصاویر ہے جن کے بارے میں ہم بات کریں گے اور کچھ ایسی ایکٹیوٹیز جو میں آپ کے لئے لکھا ہی ہوں وہ آپ نے کلاس روم میں کرنی ہے تو اب سبق شروع کریں شاہباز آج جو آپ کو صلاحیت چاہیے سبق کے لئے وہ کون سی ہے آپ نے سننا بھی ہے بولنا بھی ہے میرے ساست اور پھر اپنی کتاب پہ لکھنا بھی ہے کیونکہ آپ نرسی کلاس ہیں اور نرسی کلاس کو تو لکھنا آنا چاہیے تو آہستہ آہستہ روزانہ جب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے لکھنا شروع کریں گے تو ہماری ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہو جائے گی تو آج شروع کرتے ہیں اس آواز کا ذکر جس کو ہم پلے گروپ سے سیکھتے چلے آ رہے ہیں اور ہم نے پلے گروپ میں دیکھی بھی ہے تو ذرا اس کی دھورائی کر لیتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آج اس میں ایسا کیا نیا ہے اس آواز میں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں تو بچوں اس صفحے میں موجود تصویر کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں مجھے بتائیے یہ کونسی آواز ہے یہ آواز ہے ت یہ بے کے خاندان کا ایک میمبر ہے اور اس کی آواز ہے ت ت ہم کچھ پلے گروپ کی دھورائی بھی کر لیں ت کی لکھائی آپ نے کی تھی پلے گروپ میں اس لئے آج ہم اس کو دھورا رہے ہیں لیکن ت کی آج کیا خاص بات ہے کہ ت کی ابتدائی شکل بھی ت میں سے نکلتی ہے ذرا غور سے دیکھئے ت ت کی پہچان وہ دو نکتے ہیں ہاں جی جیسے ب کے نیچے ایک نکتہ تھا پ کے نیچے تین نکتے تھے تو ت کے اوپر دو نکتے ہیں یہ اوپر کی طرف ہیں اس لئے آپ ان کو یاد رکھنا ہے تو چلیں کچھ تصاویر کی دھورائی کر لیں میرے ساتھ ساتھ آپ کو سکرین پہ کیا نظر آ رہا ہے ان کے ہاتھ میں کیا ہے ایک تسبیح شاباش تسبیح یہ کون سا پھل ہے یہ ہے تربوز شاباش بولتے جائیں تربوز اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ ہے ایک ترازو جی ہاں جب آپ سبزی یا پھل کی دکان پہ جائیں تو وہ اس کی مدد سے آپ کو وزن تول کر دیتے ہیں جو آپ نے چیز خرید نہیں ہو اس کو کہتے ہیں ترازو شروع کی ابتدائی آواز کی طرف فوکس کیجئے ترازو شاباش تو اب دیکھتے ہیں جو ہم نے یہ تینوں تصاویر دیکھیں ترازو تسبیح اور تربوز کی تو ان کے شروع میں کس کی آواز تھی جناب اس میں شروع میں آواز تھی ت کی تو یہ ہے ت کی مکمل شکل ت اور یہ ہے ت کی ابتدائی شکل جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اردو کی حروف تحجی جب الفاظ کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں تو اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں تو اس لیے ہم نے بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ کس آواز کی شکل تبدیل ہو کے کیسی بن جاتی ہے اور سب سے بڑی بات جو نکتے ہیں وہ ہمیں پہچان کراتے ہیں کہ ہم کس آواز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کس آواز کے بارے کی جو انفرمیشن ہے اس کو کھٹھا کر رہے ہیں تو غور سے دیکھئے تر اور تر کے اوپر ہے دو نکتے یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں شاباش یہ ٹیچرز اگر آپ چاہیں تو بچوں کو فلیش کارٹ کے ذریعے یا بورٹ کے اوپر لکھائی کر کے ان سے آپ نے بار بار تر کی پریکٹس کروانی ہے اور تر کے اوپر دو نکتے یہ بار بار آپ نے دھورانا ہے یہ چھوٹے بچے ہیں جتنی زیادہ آپ ان کے ساتھ دھورائی کریں گے اگلے دن کے لیسن کے لیے ان کے ذہن میں زیادہ دیر تک یہ کانسیپٹ رہے گا تاکہ اگلے کانسیپٹ کو آپ اس کے اوپر فردر بیلٹ کر سکے تو جناب کیا باری ہے بچوں اب اب باری ہے کچھ لکھائی کی سننا اور بولنا تو آپ نے میرے ساتھ کیا لیکن اب لکھا واب آپ پڑھ کے مجھے بتائیں اور یہاں پہ لکھ کے دکھائیں کہ آپ کو تر کی مکمل شکل اور تر کی اپتدائی شکل لکھنی آگئی ہے تو ٹیچرز چار سے پانچ منٹ کی اس بریک میں ان سے یہ ٹاسک کمپریٹ کروائیں اور تر کی اپتدائی شکل یہ دو آج ہمارے تارگٹس تھے بچوں جو آپ نے کیے شاباش اگر آپ نے ابھی بھی اپنا کام کمپلیٹ نہیں کیا تو جلدی سے کمپلیٹ کریں کیونکہ اب آنے والی اگلی ایکٹیوٹی بہت مزیدار ہے اور اس تصویر کو دیکھیں سکرین پہ آپ نے کیا بنانا ہے ٹیچر آپ کو دیں گی کچھ پیپر پلیٹس اگر کٹ کے دیتی ہیں یا آپ سے کٹنگ کا کہتی ہیں تو آپ نے تیچر کی سپرویجن میں وہ کام کرنا ہے جیسے تیچر کو مناسب لگے گا وہ آپ سے کروائیں گی لیکن آپ نے پیپر پلیٹ اور پوسٹر کلر کی مدد سے تربوز کا کٹ آؤٹ بنانا ہے ہاں جی تربوز کا آپ نے کٹ آؤٹ بنانا ہے چاہیں تو اس کٹ آؤٹ کو آپ گھر لے جائیں یا کلاس میں لگا لیں جیسے آپ کی مرضی لیکن یہ آپ نے ایکٹیوٹی کلاس میں مکمل کرنی ہے اور لیسن کے بعد آپ نے اس کو کانٹینیو کرنا ہے تیچر اس لیسن کے بعد بچوں کو رین فورسمنٹ کے طور پر اس ایکٹیوٹی کو ایکزیکیوٹ کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ بچے تھ اور تھ کی مکمل اور ابتدائی شکل جو ہے وہ آپ کو مختلف جگہ پر لکھ کے دکھا سکیں تو جناب اب آپ نے بچوں کیا کرنا ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے تیچر آپ کو ویڈیو جب پوسٹ کروائے گی تو آپ نے جلدی سے جانا ہے اپنے لائبریڈی کورنر میں اور تھ سے بننے والی چیزوں کے فلیش کارڈ لے کے آنے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا اس کے بعد ہم ایک چھوٹی سی کہانی بڑھاتے ہیں اپنے الفاظ میں جو ان فلیش کارڈ کی مدد سے ہم جنریٹ کرتے ہیں تو تیچر پلیز پوسٹ ویڈیو بچوں سے کہیں کہ فلیش کارڈ لے آئیں اور پھر ان کو گروپ میں ایکٹیوٹی کروائیں فلیش کارڈ آگے گروپ ایکٹیوٹی ہوگی اور مجھے پتا ہے میرے پیارے بچوں نے بہت پیاری پیاری سٹوریز بنائی ہوں گی چھوٹے چھوٹے سے اپنی جملے بنائی ہوں گے تو آپ نے ڈیر ٹیچرز بچوں کو ساتھ ساتھ اپریشیئٹ بھی کرنا ہے تو اب بڑھتے ہیں ہم سبق کے اختتام پہ اور تھوڑا ساتھ دھوہرا لیتے ہیں کہ آج بچوں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے تھ کی مکمل شکل بھی دیکھی اور تھ کی ابتدائی شکل بھی دیکھی اس کو لکھنا بھی سیکھا اور جگہ جگہ پہ ٹیچر نے آپ کو اس کی مختلف پریکٹیسز بھی کروائیں تو آپ نے بھولا نہیں ہے تھ جو ہے وہ بھ کے خاندان کا ایک میمبر ہے اور اس کے اوپر ہیں دو نکتے یہ تھ کی سب سے بڑی پہچان ہے اور یہی پہچان گھر جا کے آپ نے اپنے پیرنٹس کو بھی سنانی ہے کہ آج ہم نے جو نہیں آواز سکھی ہے وہ ہے تھ اور تھ کی مکمل شکل جیسے لکھتے ہیں وہ آپ نے لکھ کے دکھانی ہے چاہے آپ ہوا میں لکھ کے دکھائیں چاہے میز کے اوپر لکھ کے دکھائیں اور یہ مت بتانا بھولیے گا کہ تھ کی اوپر تھ کی اوپر دو نکتے تو جناب اس تھ کی آواز کے لیے جو آپ کو میں ورکشیٹ دے رہی ہوں وہ آپ نے پریکٹیس کرنی ہے تھ کی چھوٹی شکل آپ نے اپنے ورکشیٹ پر لکھنی ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ تھ کی اوپر ہیں دو نکتے یہ لکھائی کی مشکل کر کے آپ نے ورکشیٹ جو ہے وہ سکول لے کے آنی ہے دیکن اس کے ساتھ تھ کی مکمل شکل بھی تو ہمیں یاد ہونی چاہیے تو اس کے لیے بھی ایک ایک ایکٹر پریکٹس ورکشیٹ آپ کے لیے ہے تاکہ جب آگے آپ ریڈنگ کریں اور رائٹنگ کریں تو آپ تھ کو اچھی طرح سے پہچان سکے تو اپنا بہت خیال رکھئے تربوز کی ایکٹیوٹی کو ضرور ایکزیکیوٹ کریں ورکشیٹ کمپیٹ کر کے نیکس ڈے لے کے آئے تاکہ ہم اگلی طرف بڑھ سکیں تینکیو اللہ حافظ